کیجی اپ ٹو کے اندھم سین میں کچھ ایسے ہنٹ دے گئے تھے جس سے مانے جا رہا تھا کہ کیجی اپ ٹھری بھی آ سکتی ہے لیکن کیجی اپ ٹو کی سفلتہ کی آندھی میں کیجی اپ ٹھری کی شرشہ تو کہیں دب گئی ہے وہی بولی ووڈ فینس یہی مان رہے تھے کہ کیجی اپ ٹو اتنی پاور فول ہوئی ہے تو کیجی اپ ٹھری آنی تو بلکل لیشت ہے مگر یس نے اپنے ایک انٹرویو میں کلیرٹی دی ہے انہوں نے اپنی باتوں میں بتا دیا ہے کہ کیجی اپ ٹھری کو لے کر ان کا کیا پلان ہے ان کی بتائی کئی باتیں آپ کو سوچنے پر مجبور بھی کر سکتی ہیں کہ جب کیجی اپ ٹو اتنی سفل فلم ثابت ہو رہی ہے تو کیجی اپ ٹھری کو لے کر جیسی باتیں یس کر رہے ہیں کیا وہ شئی ہے دراصل یس نے کہا ہے میں نے اور پرسان نے آل ریڈی کئی سارے سین سوچ رکھے ہیں چیپٹر ٹو میں ہم ساری چیزوں کو سمیٹ نہیں پائے ہیں بہت سے سارے دھاسو سین پڑے رہ گئے ہیں اس لئے ہمیں پتا ہے کہ سنبھاؤنا ہے بھرپور ہے مگر ابھی صرف یہ ایک آئیڈیا ہے اور ہم نے ابھی کے لئے اسے چھوڑ رکھا ہے یس کی باتوں سے تو ساپ جاہر ہے کہ کیجی اپ ٹھری آنی تو تہا ہے لیکن ابھی ایک لمبا وقت لگ سکتا ہے یس نے آگے اپنے انٹرویو میں بتایا کہ کیجی اپ کو ایک فلم کے طور پر بنایا گیا تھا مگر پرڈکسن کے بیچ میں پرسان نے اسے دو حصے میں توڑنے کا فیصلہ کیا کیونکہ انہیں لگ رہا تھا کہ کچھ سین جلد باجی میں سمیٹنے پڑ رہے ہیں جس کی وجہ سے ان کا ایموسنل انگل کمزور پڑ رہا ہے ایموسنس انڈین آڈینس کے لئے بہت ضروری ہے چاہے وہ کوئی بھی جونر ہو اس لئے ہم نے اسے فیلانا شروع کیا کیجی اپ 1 سے دھاکڑ سین کیجی اپ 2 میں دیکھنے کو ملا اور کیجی اپ چپٹر 2 میں بھی بہت سے سارے چیزوں کو شامل کرنا باقی رہ گیا اگر ہم یس کی انٹرویو کو انلائز کرنے کی کوسس کریں تو یس نے کہا ہے کہ ابھی بہت سے سارے چیزیں کیجی اپ 2 میں شامل کرنے باقی رہ گئی اس لئے کیجی اپ 3 بھی جلد آئے گی اور انہیں نے بتایا کہ کیجی اپ 1 اور کیجی اپ 2 کے بیچ میں ایک مہینے کا بریک لیا گیا تھا اس کے بعد کام شروع ہوا تھا اب اسی سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ایک سے دو مہینے کے اندر ہی کیجی اپ 3 پر کام شروع ہو سکتا ہے تو فیلال کے لئے دوستو اس ویڈیو میں اتنا ہی لیکن آپ ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں اور ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور کیا آپ بھی کیجی اپ 3 کا انتظار کر رہے ہیں کمنٹ کر کے اپنی راج ضرور بتائیے